کیا وہ روزے دار جس کو روزہ افطار کرانے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارا ہے وہ غریب روزے دار ہے یا پردیسی روزے دار یا وہ بیقتی ہے جسے ہم اپنے گھر میں افطار کرنے کے لیے آمنترد کرتے ہیں جیسے کی عتی تھی اور نکٹ سنبند ہی اور کیا ان روزے داروں کو بھی افطار کرانے پر ہمیں عجر ملے گا جنہیں ہم رمضان کے مہینے میں وشیش روپ سے آمنترد کرتے ہیں ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کر آیا اس کے لیے اسی کے سمان عجر ہے پرنتو یہ روزے دار کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اسے تربیزی نے حدیث سنکھیا 807 کے انترگت روایت کیا ہے یہاں پر روزے دار سے ابھی پر آئی کوئی بھی مسلمان روزے دار ہے خاص کر وہ حویقتی جو صدقے کا حقدار ہے جیسے غریب مسکین اور مسافر اس کا عرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے سمان ہے جس نے اللہ کے راستے میں کسی غازی عرضات مجاہد کو تیار کیا تو اس نے غزوہ عرضات جہاد کیا اسے بخاری حدیث سنکھیا 2843 نے روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق پردان کرنے والا ہے تتہا اللہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتان اور ساتھیوں پردیا اور شانتی اوتریت کرے افتہ اور ویڈیانک انو سندھان کی استھائی سمیتی